اسلام علیکم دوستو میں بھی کلپ پر شیئر کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا جس ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ آپ لکی سمنٹ لیمیٹڈ کا شیئرز بائے کریں اور یعنی اس کو ایک دفعہ پھر ہائی لگے گا جو ریسنڈلی لگا تھا 911 یعنی ابھی گرتے گرتے یہ 400 کے 410 11 پر آ گیا تھا تو میں نے آپ کو کہا ابھی بائے کرنے کا بہترین وقت ہے میں نے آپ کو دو تین سٹرونگ پوائنٹ بتائے تھے تو جن لوگوں نے میری بات مانی انہوں پر شیئر یعنی صرف تین دن میں 55 روپیز پر شیئرز حاصل کیا ویورس میں وہ ویڈیو آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں آپ خود چیک کر لیں میں نے اس میں بہت سارے سٹرونگ پوائنٹ بتائے تھے کہ اس وجہ سے یہ شیئر سوپر جا سکتا ہے تو ابھی دیکھیں میں پاکستان سٹاکس چینج کی افیشل ویب سائیڈ اوپن کرتا ہوں اور ابھی کرنٹ لی آپ کو صرف سین دن بعد یہ پرائیسز کی جب میں نے ویڈیو بنائی تھی آپ خود چیک کریں اس میں اس کی پرائیس یعنی چار سو گیارہ بارہ تھی اور میں نے کہا ابھی بائی کرنے کا بہترین ٹائم ہے آپ کر لیں تو آپ نے جن لوگوں نے میری مانی تو انہوں نے پر شیئر فیفٹی فائف روپیز صرف تین دن میں حاصل کیے اور دیکھیں ابھی اس کی جو کرنٹ پرائیس چار رہی ہے یعنی فرائی ڈی آف فرائی ڈی فائف فیفت اگست دوہزار بائیس کو ابھی جو کلوزنگ ہوئی ہے یعنی فرائی ڈی کا فس سیشن کمپلیٹ ہوا ہے تو اس میں اس کی پرائیس فور انڈر سکٹی س پر پہنچ گئی ہے یعنی جس بائی نے امریکینے پر چار سو گیارہ بارہ پر بائی کیا تھا تو اس کو ابھی پروفٹ دیکھ لیں کتنا ہو گیا ہے تو وہ کلپ بھی میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں اور اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا ویورس کیوں کہ میں سٹاک مارکٹ کو بہت گرائی سے دیکھا ہے اور سٹاک مارکٹ بہت بڑی مارکٹ ہے اور اس کو میں نے سیکھا ہے تو میں جو سیکھتا ہوں اپنے تجربے کے مطابق آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور الحمدللہ جتنی ویڈیو بھی ابھی تک بنا چکا ہوں وہ ساری یعنی جس طرح بنائی ہے اس طرح ہی مارکٹ نے بھی حیف کیا ہے یعنی کسی شیئر کا میں نے کہا یہ بڑے گا تو اس نے بڑا ہے اور کسی کا گرنے کا کہا ہے وہ گرہ ہے تو ویورس مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی وہ کلپ بھی ساتھ دیکھ لیں میں ابھی آپ کے ساتھ وہ اس ویڈیو کے ساتھ اٹیج کر دیتا ہوں جس میں میں نے کہا تھا اور ویڈیو کا لنک بھی تھنکس مجھے امید ہے تو یہ دیکھیں یہ یہاں سے گی رہا ہے یعنی 456 سے گی رہا ہے اور یہاں یہ کچھ یعنی کچھ یعنی کچھ یعنی ویڈیو میں یہ 413 410 وغیرہ پر آگیا ہے ابھی سکس منت کا انیل ایسس کرتے ہیں یہ دیکھیں گرتے گرتے یہ بہت گی رہا ہے یہاں تھوڑی تھوڑی اس کو سپورٹ ملتی رہی ہے جو بگ پلیئر سپورٹ لے کے پیسے کماتے رہے ہیں لیکن جو سٹرونگ پونٹ میں آپ کو بھی بتانے والا ہے بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ بیورز دیکھیں جب ابھی اس کی بات کریں یہ ٹیکنیکل انیلسز یہاں جب اس کو سپورٹ ملی تھی یعنی جون جولائی کا مہینہ تھا یہ آگست کا مہینہ ہے تو یہاں اس کو سپورٹ ملی تھی یعنی 400 کے راؤنڈ آبورڈ 400 بلکہ یہاں سے اس کو ملی تھی 410 پر سپورٹ ملی تھی اور اس نے پیچھے موڑ کرنی دیکھا اور یہاں اس کا ہی لگا تھا نو سو گیارہ نو سو بارہ روپیس کا ہائی لگا تھا جو کہ بہت زیادہ ہے یعنی 400 یعنی اس کا جو پرائس ہو گئی تھی وہ ڈبل ہو گئی تھی تو یہ کیوں یہاں جب جون جولائی کا مہینہ تھا یعنی 2020 میں یہ دیکھیں ابھی فنڈمنٹلی دور پر اس کو دیکھا جائے نا تو دیکھیں 2018 میں اس کے ای پی ایس 37 تھا 2019 میں پھر کووٹ کی وجہ سے کام آیا آیا پھر اس کے بعد 2020 میں بھی کام ہوا لیکن جب 2020 کے جولائی اور اگست کا مہینہ تھا تو جب لوگوں نے دیکھا کہ اس کا ای پی ایس اور یعنی دو کوارٹر کا ای پی ایس 2021 میں یعنی 2021 میں جو یہ آنے والا سال ہوگا اس کا کوارٹر یعنی دو کوارٹر کا اس کا جو ای پی ایس بہت زبردست آیا ہے اور اس کے بعد لوگوں نے دیکھ لیا کہ 2021 میں اس کا جو ای پی ایس بنیں گا وہ سب سے زیادہ بنیں گا تو اس حساب سے لوگوں نے یہاں انٹری لینے شروع کر دی ہے جب یہاں بیک پلیئر نے انٹری لینے شروع کی ہے تو یہ پھر بہت اوپر گیا ہے اس کا بہت سٹرونگ پوائنٹ بنائے پھر 915 تک گیا ہے تو ابھی یہی کنڈیشن ہے ابھی دیکھیں اس کا جو ای پی ایس ہے وہ 443 ہے یعنی دوزار اکیس میں جب اس کا 43 تھا تو اس نے سب سے آئی دوزار اکیس میں لگا ہے یہ دیکھیں دوزار اکیس میں یعنی اس نے ودن سال یہاں جون سے جون جولائی سے یہاں اس نے یہاں سے اٹھنا شروع کیا ہے اور پھر یعنی نیکسٹ دوزار اکیس میں جون تک اس نے سیئی آئی اس کا لگ گیا تھا تو جب دوزار اکیس میں اس کا ای پی ایس تھا 43 یعنی لازٹ 3 اس کا کمپیرزن کیا جائے تھا اس میں سب سے زیادہ ای پی ایس تھا تو ابھی جو کمپیرزن کی بات کی جائے جو اس کا ای پی ایس ہے وہ ٹین ہے اور یہاں قوارٹر ٹو میں سیون ہے سیون پونٹ سیون ون ہے یعنی اس کو راؤنڈ اپاوٹ کریں ایڈ کر دیں یعنی دونوں کا ایٹین ہو گیا جو سارڈ پاٹر ہے اس کا سیونٹین کریں ایٹین اور سیونٹین تھرٹی فائف ہو گیا تو تھرٹی فائف کے حساب سے اگر ابھی لازٹ قوارٹر کا اس کا ای پی ایس آ جاتا ہے فیفٹین روپیز تو یہ لازٹ فائف فیئرز میں کمپیرزن کیا جائے تو یعنی فیفٹین تھرٹی فائف میں ایٹ کریں تو یہ فیفٹی بن جاتا ہے تو اس کا اس حساب سے یعنی لازٹ کمپیرزن فور یئرز کا کیا جائے تو اس کا آئی ایس ای پی ایس بن جائے گا جو کہ میرے حساب سے زبردست ٹائم ہے لکی سیمنٹ میں انٹری لینے کا ابھی جب یہاں لوگوں نے دیکھا تھا کہ اس کا دو ہزار اکیس میں ای پی ایس زبردست آئے گا جو کہ فورٹی تھری تھا تو لوگوں نے انٹری لینے شروع کر دی بیگ پلیرس نے بھی اس کو اٹھا کے بہت اوپر لے کے گئے ہیں اور ابھی بھی یہی کنڈیشن ہے بلکل سٹرونگ یہ نہیں یہی منت جار رہے ہیں جولائی اگست پر تو یہاں لوگوں نے کیا یہاں بھی وہی بن رہا ہے یہ کنڈیشن یعنی صرف تین کوارٹر کا جو ای پی ایس بن گیا وہ سارٹی فائیو لازٹ کوارٹر کا ای پی ایس بن گیا فیفٹین یا فورٹین تو یہ نہیں یہ فیفٹی کے راؤنڈ باوٹ ٹوٹل کوارٹر ہے دو ہزار بائس کا اس کا ای پی ایس بن جائے گا جو کہ بہت زبردست ہے اور یہاں آپ انٹری لے سکتے ہیں روپیس پر آپ انٹری لے لیں تو آپ انشاء اللہ یہ پھر ایک دفعہ یہاں نائن ہنڈرڈ ٹین پر